موسیقی حیدر وادن بی جیپی کی قومی ایکزیکیٹیو کامیٹی کی میٹنگ شروع وزیراعظم سمیت پارٹی کے سینئر لیڈران کیوئی شرکت پارٹی کی قومی نائف صدر وصندر راجل نے بتایا میٹنگ کے دوران سیاسی اقتصادی دو اہم قرارداد پر ہوگا توادلہ خیال مرکزی وزیر داخلہ نے ایک کس جون کو مہاراستر میں امیش کول ہے کہ وحشیانہ قتل سے متعلق معاملی کی جانچ نائے کو سموپی قتل کے پیچھے ساجش تنظیموں کے ملاویسوانے اور بینوقامی تعلقات کی ہوگی گہرائی سے جانچ مہاراستر اسیمبلی سپیکر کے عہدہ کے انتخاب کے لیے آج داخل کیے جائیں گے کاغذات نامزدگی کل ہوگا انتخاب بی جے پی کی طرف سے راہل نارویکر ہوں گے امیدوار شیل سے انا امیدوار راجل سالوی نے داخل کیا پرچاہ نامزدگی نومنتخاب شند حکومت کے لیے اعتماد کا ووٹ چار جولائی کو ادھے پور قتل معاملے کے ملزمین کی جائپور کی این آئی اے عدالت میں ہوئی پیشی ملزمین کو این آئی اے کی دس روزہ تحویل میں بھیجا گیا ملزمین کو اجمہر کی آلہ سیکیورٹی والی جیل سے پوچھتاچ کے لیے جائپور لائیا گیا پولیس انتظامیہ کی طرف سے کرفیو میں چار گھنڈے کی نرمی بڑھتی گئی اور کرکٹ میں انگلین کے خلاف اس بیسٹنٹ ٹیسٹ میں بھارت نے پہلی ننگز میں بنائے چار سو سولہ ران جڑے جانے بنائی شاندار سینچوری آدھا و ناظرین خبرنامے میں آپ کا خیر مقدمہ میں ہوں آپ کے ساتھ فہیم احمد بی جی پی کی قومی ایکزیکیٹیو میٹنگ تلنگانے کے دارل حکومت حیدر آباد میں شروع ہو گئی ہے میٹنگ میں وزرعظم سمیت سینئر بی جی پی لیڈران شرکت کر رہے ہیں دو روز تک جاری رہنے والی اس میٹنگ میں کئی اہم امور پر تبادلے خیال کیا جائے گا میٹنگ میں ملک بھر سے تین سو چالیس مندوبین بھی شرکت کریں گے بی جی پی کی آج میٹنگ میں دو تجاویز آئیں گی پہلی تجویز میں صدارت امیدوار سے لے کر مہاراستہ میں بی جی پی حکومت تک ملک کے سیاسی مسائل کو جاگہ دی گئی ہے دوسری طرف دوسری تجویز ملک کی معیشت سے متعلق ہے جس کا مقصد جی ایس ٹی اور بھارت کو ایک مضبوط معیشت بنانا ہے اس میٹنگ کے دوران تلنگانہ کی حکمان تلنگانہ راست سمیتی ٹی آر ایس اور دیگر بدعنوان اور کنبہ پرور پارٹیوں کو گھرنے کی حکمت عملی پر بھی تبادلے خیال کیے جانے کا امکان ہے بی جی پی کا یہ دو روزہ اجلاس پارٹی صدر جی پی نڈڈا کے خطاب سے شروع ہوگا اور اس میں ایک سیاسی قرارداد سمیت دو قرارداد منظور کی جائیں گی صدارتی انتخاب میں نیشنل ڈیمکریٹک الائنس یعنی ان ڈی اے کی امیدوار کے طور پر دروپدی مرمو کی نامزدگی کا بھی اعلان کا امکان ہے اجلاس اتوار کو وزیراعظم نیندر موڈی کی خطاب کے ساتھ ختم ہوگا اس خطاب کے ذریعے وزیراعظم بی جی پی کے مستقبل کے پروگراموں کا خاقہ پیش کریں گے واسندر راجے نے بی جی پی کی قومی ایگزگیٹیو میٹنگ کے موقع پر صحافیوں سے پاتچیت کی میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ معیشیت اور غریبوں کی فلاح و بہبود کے اجلاس کے اہم مسائل ہیں انہوں نے کہا کہ ووڈسیپ گروپ اور کارکنوں کو زمینی سطح پر تیار کریں گے ہمارے پاس کاؤنٹنگ سامتنگ لیکھ تھرٹی کروڑ لا بھار تھی ان تک ہم کیسے پہنچ سکیں ان سے کیسے بات کر سکیں ان کو کیسے کمفرٹ لیبل دینے کا کام کریں کہ وہیے جو لا بھارتیوں کا کارکنم ہم لوگوں نے کیا ہے اس سے کس طریقے سے فائدہ ان کو پہنچا ہے اور آگے اس کو کس طریقے سے ہم بڑھا سکیں ان سب چیزوں کے اوپر باتچیت ہوئی ڈسکشن ہوا سینئر بی جے پی لیڈر بسندر راجے نے صحافیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میٹنگ میں اس بات پر توادلہ خیال کیا گیا کہ ایک اہم پروگرام ہر گھر تیرنگا کو کامیاب بنانے کے لیے ایک ملک کو کیسے متحد کیا جائے آزادی کے امرت مہتصف کا کارکرم اس کا کیسے کیا آئیوجن الگ الگ سٹیٹس کے اندر ہوگا دیش کے اندر ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت مہترپورن کارکرم جس میں ہر گھر کے اندر تیرنگا یہ ایک کارکرم ہے ہر گھر تیرنگا کارکرم اس کو سفل بنانے کے لیے دیش کو کس طریقے سے ایک جوٹ کر کے ایک بڑا آندولن کھڑا کرنے کا ہم پریاس کریں یہ ہر گھر تیرنگا ایک اپنے آپ میں آندولن بن جائے گا لوگوں کو ایک جوٹ کرے گا لوگوں کو جوڑے گا اور اس کا بھی فائدہ پورے دیش کے اندر ہوگا یہ ہمارا لکش ہے کہ کاریباً 20 کروڑ لوگوں تک پہنچے انہوں نے اتو پردیش اترہ کھنڈ گوہ اور منیپور اسیمبلی اور زمن اندخوابات میں بی جے پی کی حال یا کامیابوں کا بھی حوالہ دیا ان کی تعریف کرتے ہوئے وستندرہ راجے نے قومی صدر جے پی نڈہ کو مبارک بات دی نڈہ نے پی ایم موڈی کی غریب فلاحی پولیسی کی تعریف کی اور شکریہ دا کیا ہر بودھ پہ کم سے کم دو سو ایکٹیو کاری کرتاؤں کو باہر نکالنے کا کام اور واتس اپ گروپ تیار کرنے کا کام جو نیچے تک لوگوں کو جوڑنے کا کام کرے گا پھر من کی بات جو کارکرم ہے اس کے اوپر کس طریقے سے سچارو طریقے سے ہم لوگ اس کا سنچارن کر سکتے ہیں اور اس کو اور آگے کہ یہاں تک پھیلانے کا کام کر سکتے ہیں اس کے بارے میں بھی بات چیت ہوئی پنہ پرمک کو تیار کرنے پر چرچہ ہوئی یہ سوچا ہے ہماری ادھکس جی نے بھی اور سب لوگوں نے جو جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ڈسکاشن کے اندر کہ اتنے سارے کارکرموں میں اس کی امپورٹنس کو ہم نہیں بھولیں اور اس کو اور سردرد اور مجبوط بنانے کی کوشش کریں کیونکہ یہی فاؤنڈیشن ہے جس فاؤنڈیشن کی اوپر ہماری امارت بنے گی اس کے علاوہ تلات و نشیات کے مرکزی وزیر انوراک تھاکر نے ہیدر آباد میں منعقد اس پروگرام میں تمام مدیروں کے ساتھ میٹنگ کی وزارت داخلہ نے ان آئی اے کو امروطی میں ایک دکان کے مالک کے وحشیانہ قتل کی تحقیقات کرنے کی ہدایتی ہے وزارت نے کہا کہ قتل کے پیچھے ساجش تنظیموں کے ملاویسونے اور بین الاقوامی تعلقات کی مکمل چھانبین کی جائے گی وزارت نے ٹویٹ کیا ہم ایم ایچ اے نے اکیس جون کو مہاراستہ کے امروطی میں امیش کولہ کے بہمانہ قتل سے متعلق معاملے کی تحقیقات این آئی اے کو سوپ دی ہے وزارت نے کہا کہ قتل کے پیچھے ساجش تنظیموں کے ملاویسونے اور بین الاقوامی تعلقات کی مکمل چھانبین کی جائے گی قابل ذکر ہے کہ کولہ کا اکیس جون کو مہاراستہ میں قتل کر دیا گیا تھا جب انہوں نے نپور شرما کی حمایت میں فیس بک پر ایک پوسٹ لکھی تھی کولہ کے قتل کے سلسلے میں اب تک پانچ افراد کو گرفتار کیا گیا ہے مقامی عدالت نے ان کی پولس حراست میں پانچ ولائے تک توسی کر دی ہے وزارت داخلہ نے سنیچر کو قومی تحقیقاتی اینجنسی این آئی اے کو امروطی میں واقع دکان کے مالک امیش کولہ کے حالیانہ قتل کے تحقیقات کرنے کی ہدایت دی اور دیپور میں کنہی حلال کی بے رحمی سے قتل کرنے والے دونوں ملزموں کو آج جیپور میں واقع این آئی اے عدالت میں پیش کیا گیا این آئی اے عدالت نے چار ملزمین کو بارہ جولائی تک این آئی اے کی تحویر میں بھیج دیا ہے مہاراستہ قانون ساز اسیملی کا خصوصی جلاس تین اور چار جولائی یعنی اتوار اور پیر کو منعقد ہوگا اسیملی کے سپیکر کا انتخاب اتوار کو قانون ساز اسیملی کے خصوصی جلاس میں ہوگا قاقزاد نامزدگی آز داخل کیے جا سکتے ہیں سیکریٹریٹ نے تمام آرکین اسیملی سے اسی جلاس میں شرکت کی اپیل کی ہے راہم نروے کر بی جے پی کو امیدوار ہوں گے وہیں شیف سینہ نے راجن سالوی کو اپنا امیدوار بنایا ہے شیف سینہ کو امیدوار راجن سالوی نے بھی الیکشن کے لیے اپنا پرچائے نامزدگی داخل کیا ہے اس دوران وزیراعالہ ایکنات چندے نے کہا ہے کہ اسیملی جلاس میں وہ اکثر یا تثابت کرنے کے لیے پور اعتماد ہیں یہ جو قدم اٹھایا ہے یہ کسی کو منتری یا کسی کیونکہ منتری ہم لوگ تھے کسی کو کچھ پانے کی لیے ایسا نہیں ہوا ہے یہ گھرنے جو ہوا ہے ایک ایڈالوجی کی بات ہے یہ ایبالہ صاحب تھاکڑے جی کی ہندیدو کی بات ہے اور اس راج کے وکاس کی بات ہے اسے ہم اجندہ یہ آگے لکے جا رہے تھے اور آج میں دھنیوار دونہ ادرنیا پنتبردان نرین ترجی موڈی صاحب کو دھنیوار دیتا ہوں ان کا عوار مانتا ہوں ویسے ہی میں گروہ منتری امید شاہ صاحب کو بھی دھنیوار دیتا ہوں بٹیالہ ہاؤس کورٹ نے فیکٹ چیکر اور آلٹ نیوز کے شریک بانی محمد زبیر کی زمانت کی درخواست مسترد کر دی ہے دیلی پولیس نے اس معاملے میں زبیر پر تین نئی دفعات لگائی ہیں ان میں آئی پی سی کی دفعہ دو سو ایک یہ دفعات ثبوت مٹانے کے لیے فارمیٹ اور ڈیلیٹ کرنے اور مجرمانہ شادی سے متعلق ہیں پولیس نے زبیر پر غیر ملکی چندہ لینے کا الزام بھی لگایا ہے مرکزی وزر داخلہ امیش شاہ گزرات کے دورے پر ہیں آج امیش شاہ نے احمد آباد کے بیہت پر میں شجر کاری مہم کی شروعات کی امیش شاہ چندولیا ریلوے اسٹیشن پر ایک پروگرام میں بھی شامل ہوئے جہاں ایک نیا ریلوے ریزرویشن سینٹر قائم کیا گیا مرکزی وزر داخلہ امیش شاہ نے احمد آباد کے چندولیا ریلوے اسٹیشن پر ایک آلہ سے تہی پلیٹ فارم اور بوکنگ کاؤنٹر کا بھی افتتاح کیا دفاعی تحقیق اور ترقیاتی تنظیم یعنی دی آر ڈیو نے اٹونومس فلائنگ ٹیکنولوجی ڈیمنسٹریٹر کی پہلی کامیاب پرواز شروع کی ہے یہ پرواز کناڑک میں چتر درگ میں ایرونوٹیکل ٹیسٹ رینج میں کی گئی اس کے علاوہ بھارت نے یو ایس وی کی کامیاب لونچنگ کر کے ایک کامیابی حاصل کی ہے اسے سٹیلت ونگ فلائٹ ٹیسٹ بیٹ سوفٹ بھی کہا جاتا ہے یہ پروگرام بھارت کی پانچویں نسل کے سلیسٹ فائٹر ایڈوانس میڈیم کامبیکٹ ائرکرافٹ تیار کرنے سے مطالق ہے یہ پرواز پوری طرح سے خودکار ہے جہاز نے صحیح اڑان بھری اور ٹیک آف اور ٹچ ڈاؤن بھی اچھی طرح ہوا وزیدیفار آدنا سنگھ نے کہا کہ یہ خودکار تیارہ بنانے کی سمت میں ایک اہم حصولیہ بھی ہے یہ فوجی نظام کے تناظر میں آتم نیربھر بھارت کی سمت میں ایک قدم ہے اور آسام میں سیلاب کی صورتحال پر بدستور تشویش ناک بنی ہوئی ہے آسام کے تیس اصلہ میں اب بھی انتیس لاکھ سے زیادہ آبادی سیلاب سے متاثر ہے آسام اسٹیٹ ڈیزاسٹر منیجمنٹ آتھارٹی کے مطابق سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے اب تک ایک سو تہتر افراد حلاق ہو چکے ہیں متاثرہ علاقوں میں پانسو ترے سٹھ ریلیف کیمپ اور تین سو اکتیس امدادی مراقض بھی چل رہے ہیں اسی دوران وزارت داخلہ کی ایک بین وزارتی مرکزی ٹیم نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا ٹیم نے زیلہ انتظامیہ کے ساتھ سیلاب کی صورتحال پر توادلے خیال کیا اور تفصیلات کے ازالے کے لیے فوری رد عمل کے یقین دہانی کرائی مہکمائے مصمیات نے آئندہ چند روز تک ریاست میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے دوسری جانب منیپور کے نونی میں لینڈ سلائڈنگ سے اب تک تیرہ تریٹوریل آرمی کے جوانوں اور پانچ شہریوں کو باہفاظت بچا لیا گیا ہے جبکہ اٹھارہ تریٹوریل آرمی کے اہلکاروں کے ساتھ چھے شہری بھی ہلاک ہو چکے ہیں ساتھ ہی فوج کے بارہ لاپتہ اہلکاروں اور چھبیس مقامی لوگوں کی تلاش جاری ہے وہیں موسم کی خرابی راحت اور بچاؤ کاموں میں حائل ہو رہے ہیں جبکہ بڑے پیمانے پر بچاؤ کا کام جاری ہے اس واقعے کے بعد انڈی آر ایف ایس ڈی آر ایف ریاستی حکومت اور ریلوے کے اہلکار بھی راحت کے کاموں میں مصروف ہیں بھارتی فوج نے کہا ہے کہ منیپور میں لینڈ سلائنڈنگ کے بعد لاپتہ افراد کی تلاش جاری ہے اس کے علاوہ نونی میں آج ایک بار پھر وہی لینڈ سلائنڈنگ کا واقعہ پیش آیا اور دہلی سے جبلپور جانے والی ایک سپائس جیٹ تیارے میں آج صبح اڑان کے بعد پانچ ہزار فٹ کی بلندی سے گزرتے وقت کیبن سے اچانک دھوان نکلنے لگا جس کے بعد تیارہ کو دلی ہوائی اڈے پر باحفاظت واپس اتارا گیا اور سبی مسافروں کو سلامتی کے ساتھ اتا لیا گیا اور ناظرین اب ایک نظر ڈالتے ہیں کرونا انفیکشن سے تازہ اداد اور شمار پر سہت اور کنبہ بہبود کی وزارت کے مطابق ملک بھر میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں سترہ ہزار سے زیادہ معاملے درج کیے گئے ہیں وہیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں چودہ ہزار چار سو تیرہ مریض علاج کے بعد سہتیاب ہو چکے ہیں جس کے بعد ملک میں سہتیابی کی شرع اٹھانویں آشاریا پانچ پانچ فیصد ہو گئی ہے وہیں ہفتہواری پوزیٹیویٹی شرع موجودہ وقت میں تین آشاریا پانچ نو فیصد درج کی گئی ہے یومیا پوزیٹیویٹی شرع تین آشاریا چار سفر فیصد درج کی گئی ہے حکومت کے ذریعے محولیات اور بڑھتی آلودگی کے پیشن ازرار سنگل یوز پلاسٹک پر پوری طرح سے پابندی لگانے کے اعلان کا ڈیری مسنوات کی کمپنیوں نے خیر مقدم کیا ہے مدر ڈیری نے کہا کہ ان کے سبھی آوٹلیٹس پر سنگل یوز پلاسٹک پر پوری طرح سے پابندی لگا دی گئی ہے دیکھئے ہماری خاص ریپورٹ محولیاتی تحفظ کی سمت میں ایک اہم پہل کرتے ہوئی حکومت نے پورے ملک میں سنگل یوز پلاسٹک پر پابندی لگا دی ہے حکومت کے اس اقدام کا پیک جوس ساپوئر درنگز اور ڈیری مسنوات بنانے والی کمپنیوں نے خیر مقدم کیا ہے مدر ڈیری فروٹ اینڈ ویجیٹیول پرائیویٹ لیمٹیٹ کے منیجنگ ڈیریکٹر منیش بندلیش نے کہا ہے کہ محولیاتی تحفظ ہماری ترجی ہے اس لئے دودھ اور دودھ کی مسنوات کی پیکنگ میں ہم پلاسٹک سٹراؤ کی جگہ پیپر سٹراؤ کا استعمال کر رہے ہیں انوارمنٹ کے لئے گورنمنٹ نے جو ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں اور مدر ڈیری ایک سوشلی رسپونسیبل ارگنیشن ہونے کی ویے سے پھر لیے تین سال سے ہی ہم اس کی تیاری کر رہے تھے ہم نے اپنے سب پروڈک سے پلاسٹک دیرے دیرے ہانٹانے کی کوشش کی ہے آئیس کریم کے ساتھ جو پلاسٹک کی پہلے سپون رہتی تھی وہ بھی ہٹا کے ہم نے لکڑی کی سپون کر دی تو اس طرح سے ہم لوگ انیویے ہم کری رہے تھے تو ہمارے لئے بہت اچھا ہے اور ای تنک انوارمنٹ کے لئے بہت اچھا سپ ہے مریش بندلیش نے کہا ہے کہ پلاسٹک سٹراؤ کے مقابلے میں پیپر سٹراؤ ہالانکہ کچھ مہگا پڑ رہا ہے لیکن دودھ یا دودھ کی مصنوات کی قیمتوں پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا دودھ کے دام میں کوئی امپیکٹ نہیں آنا چاہے پلاسٹک سٹراؤ کے بجے سے بکوز یہ ہم دودھ کے اندر نہیں یہ جو ہمارے تیٹراؤ پیک ہیں ان کے ساتھ ہوتا ہے ابھی کے لئے ہم لوگ اس کو ابزارب کریں گے اپنی کاؤسٹ میں ام شور انڈیا کے اندر اس کے پرڈکشن ہونے لگی اور تین چار پانچ مہینے بعد غوردالبہ کی مدرڈیری نے ماہولیاتی تحفظ کو ترجیح دیتے بھی جون دوہزار اٹھارہ سے مارچ دوہزار بائس تک سارفین کے ذریعے استعمال آٹھ ہزار ایک سو چون چونٹھ میٹریک ٹن پلاسٹک کے فضلے کو ریسائیکل کیا ہے اس کے علاوہ روہ مالی سال میں سارفین کے ذریعے استعمال کیا جا چکے سات ہزار میٹریک ٹن پلاسٹک ریسائیکل کرنے کا حدف رکھتے ہوئے مالی سال دوہزار تیس چوبیس تک پلاسٹک ویسٹ نیوٹرل کمپنی بننے کا فیصلہ کیا ہے اوپی آدو کی ریپورٹ ڈی جی نیوز اردو خبر ہے بھارتی فوج نے ایک بار پھر انسانی مثال پیش کی ہے پنجاب میں بننقامی سرحد پر پہنچے تین سالہ پاکستانی بچے کو سرحدی حفاظتی دستے نے اس کے کنبے کا سوپ دیا ہے بی ایس ایف کے سینئر ترجمان اور ڈی آئی جی آر ایس کٹاریا نے بتایا کہ بی ایس ایف کی بٹالیا نے ایک سو سینتیس کے جوان فیسنگ کے پار کھیتوں پر نظر رکھنے کے لیے تینات تھے اسی وقت بی ایس ایف کے جوانوں نے بننقامی سرحد پر بار کے پاس ایک بچے کو روتے ہوئے دیکھا پوچھتاس کے بعد اسے پاکستانی رینجرز کے حوالے کر دیا گیا روسی اور یکرینی افواج کے درمیان لڑائی جاری ہے یکرین کے بندرگاہی شہر اڈیسا میں روسی میزائل حملوں میں کام از کم اکیس افراد ہلاک ہو چکے ہیں روسی فوجیوں کے سنیک آئی لینڈ چھوڑنے کے چند گھنٹے بعد حملے سے سیرہوکا میں ایک رہائشی امارت کا ایک حصہ اس وقت ٹوٹ کر گر گیا جب وہ لوگ گہری نیند میں سو رہے تھے یکرین کے صدر ولادمیر زیلنسکی نے میزائل حملوں کی مضامت کرتے ہوئے کہا کہ روس جان بوجھ کر شہریوں کو نشانہ بنا رہا ہے صحت کے عالمی ادارے یعنی ڈیولو ایچ او نے یوروپ میں منکی پاکس کے بڑھتے معاملوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے ڈیولو ایچ او نے کہا ہے کہ یوروپ کے ممالک میں مجھشتہ دو ہفتوں کے دوران منکی پاکس کے معاملوں میں تین گناہ سے زیادہ کا اضافہ ہوا ہے ڈیولو ایچ او کے یوروپ سربرا ڈکٹر ہنسنس ہنری کلوگے نے یوروپی ممالک سے درخواست کی ہے کہ یہ بیماری جزیرے میں زیادہ نہ پھیلے اسے روکنے کے لیے مزید کوشش کریں کلوگے نے کہا کہ اگر ہم اس بیماری کو روکنا چاہتے ہیں تو فوری اور مربوط اقدام کی ضرورت ہے اور پیرو کے ہواری صوبے میں چٹانے کھسکنے سے متاثرہ فاتقی تعداد دو سو سے زیادہ ہو گئی ہے جو میرات دو بہر کو چٹانے کھسکنے سے کروز ڈیشلاپا پہاڑی کے نزدیک گھروں کو ملبے نے ڈھک دیا ہے اس واقعے کے بعد بے گھروے لوگوں نے ہوا اوری کے مرکزی بس اسٹیشن پر پناہ لی ہے اور بہت سے دیگر لوگوں کو سیٹ اپ کیمپوں میں پناہ دی گئی ہے چٹانے کھسکنے سے پیدا شدہ خطرے سے بہت سے لوگ اپنا گھر چھوڑنے کے لیے مجبور ہو گئے ہیں اور لیبیا کی برسر پیگار سیاسی جماعتوں کی خلاف غصے کا اظہار کرنے کے لیے مظاہرین نے جمعہ کو شام توبرک میں لیبیا کی پارلیمنٹ میں گھس کر عمارت کے سامنے آگ لگا دی اینی شاہدین نے یہ بھی کہا کہ پارلیمنٹ کی حفاظت کرنے والے سیکریٹی فورسز جائے وقع سے پیچھے ہٹ گئے سوشل میڈیا پر اپلوٹ کی گئی ایک ویڈیو میں مظاہرین کو جلتی ہوئی پارلیمنٹ کی عمارت سے گزرتے اور شولوں میں پتھر پھینکتے ہوئے دکھایا گیا ہے اور نیویوک کے قانون سازوں نے جمعہ کے روز بندوق کے قوانین میں تربیم کرنا شروع کر دیا ہے جس کے تحت ٹائمز اسکوائر سمیت حساس مقامات میں بندوقوں پر پابندی لگائے جائے گی یہ فیصلہ امریکی سپریم کورٹ کے اس حکم کے بعد آیا ہے کہ ریاست کے پابندی والے بندوقوں کے لائسنس کے قوانین غیر آئینی ہیں واضح ہے کہ ہنگامی قانون سازی جلاس جمعیرات کو سپریم کورٹ کی قدامت پسند اکثاریت کی جانب سے پہلی بار اس فیصلے کے ایک ہفتے بعد شروع ہوا کہ امریکی آئین کسی فرد کو اپنے دفاع کے لیے عوام میں ہتھیار لے جانے کا حق دیتا ہے نیو یورک کے ڈیموکریٹک کے رہنماؤں نے اس فیصلے پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اگر بندوق اٹھانے والے زیادہ لوگ ہوں گے تو بندوق کے تشدد میں مزید اصافہ ہوگا جبکہ وہ یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ انہیں اب ریاست کی اجازت کی اس اسکیم میں ڈھیل دینا چاہیے جو ایک صدی قبل وضع کی گئی تھی وزیراعظم نیندر موڈی کے آبی تحافظ کے سلسلے میں شروع کیے گئے جل شکتی مشن کا کافی اہمیت دی جا رہی ہے اور دیہی سطح پر لوگ روایتی پانی کی حفاظت کر رہے ہیں سر مور زلے میں پچاد علاقے میں دھریار بھی ایک ایسا گاؤں ہے جہاں پر لوگوں نے جل شکتی محکمہ کے ساتھ مل کر سو سال پرانے کون کو پھر سے زندہ کیا خاص ریپورٹ پانی کی حفاظت کے سلسلے میں وزیراعظم کے ذریعے شروع کیے گئے جل شکتی مشن کے ہمہ چل پردیش میں بھی مضبط نتائج سامنے آ رہے ہیں سر مور زلے میں پچاد علاقے کے دھریار گاؤں میں لوگوں نے جل شکتی محکمہ کے ساتھ مل کر تقریباً سو سال پرانے کون کو پھر سے زندہ کیا ہے شملہ ناہن قومی شارہ پر واقعے کون برسوں سے گمنامی کا شکار تھا لیکن گرام پنچائد باگ پشوک کی کوششوں سے آج اس قدیم کون کو ایک مثالی کون کے طور پر فروغ دیا گیا ہے اس کون کے پانی کو صاف سترہ رکھنے کے ساتھ ساتھ گندے پانی کی نکاسی اور جانوروں کے لیے پانی کا انتظام بھی کیا گیا ہے پنچائد پردھان پرکاش دت بھٹیا نے بتایا کہ برسوں پرانے اس کون کو جل شکتی محکمہ کے تعاون سے جدید شکل میں تیار کیا گیا ہے چھوٹا سا نیچورل پانی کا چشمہ تھا جس کو ہم نے ایک چیمبر کے اندر کلوز کیا اور اس بانڈی کا نرمان کیا اس بانڈی سے لگ بگ یہاں پہ بیالیس گھر گاؤں ہے یہاں پہ برلا گاؤں وہ لوگ روز یہاں پہ صبح آتے ہیں اور ایک ایک مٹکا پانی کا جو پینے کے لیے یوز کرتے ہیں وہ یہاں سے شد پانی لے جاتے ہیں اور ایک یہاں پہ کھرلی کا بھی نرمان ہم نے کیا جس میں پشو پانی پیتے ہیں اور ایک یہاں پہ ہم نے چکہ بنایا بیٹھنے کے لیے سٹینڈ بنایا تاکہ گاؤں کی محلیں کپڑے بغیرہ بھی یہاں دھوتی ہے دہی خواتین نے بتایا کہ یہ گوان اب صاف اور خوبصورت بن گیا ہے اور سبھی لوگ یہاں سے پینے کا پانی استعمال میں لاتے ہیں گویں کو صاف رکھنے میں لوگ تعاون بھی کر رہے ہیں رام پنچیت بیلہ نے جو باڑیا بنی ہے بہت بڑیا بنی ہے اس سے سنچائی ہو رہی ہے اور آگ دیشکی پردھان منتری نے جب سکتی کے بیان کے پہت یہ سکیم چلائی ہے بہت بڑیا ہے لوگوں کا اس میں کلیان ہو رہا ہے اور اس سے کافی لوگوں کو سنچائی جیدی سوڑھا ملے گی دائٹ دار کا جکشتر بیلہ یہاں پہ پانی کی بہت سمسیاں دی جو یہاں سے کنیکٹ کر کس باڑی میں لائے گیا اس سے سارا گاؤں کو لائمان دن ہوا ہے اور جو دائم انتری کا جل جیول مشن جو مشن ہے اس کا کافی لوگوں کو پہنچا ہے جل کو روکنے کے لیے اور لوگوں کو سوچھا رکلت کروانے کے لیے بیبین یو جنائی چلا جاری ہیں جس میں چودوہ ویتایو اور مندرگا کے انترگر ہم پانی رکنے کے لیے پانٹس کا جو روڑ اور باڑیوں کا نرمان کر رہے ہیں جس کے انترگر باڑیوں کو سوچ پیجر رکلت کروانے لیے تو اور اس کا جو باڑیوں سے نکلنے والا پانی پہاں نکلنے والا پانی ہے اس کو کس طرح سے استعمال کیا جائے اس کے لیے وکاس کنڈا ہاتھ میں بیبین پریوک کیا جا رہے ہیں تتہا نئے شریعے سے نرمان کارے کروائے جا رہے ہیں اس قدیم کوئے کی تضیمکاری سے جہاں مقامی لوگ کو گھر کے نزدیک ہی صاف پینے کا پانی ملا ہے وہیں اس کوئے سے دیگر افراد کو بھی پینے کے پانی کو محفوظ کرنے کی تحریک مل رہی ہے بیورو ریپورٹ ڈی ڈی نیوز اردو خبریں یہ تھی ابھی تحفظ کو لے کر سیر مرزلے کی کہانی ہے کھیل کی خبروں میں ایز بیسٹن میں بھارت اور انگلینڈ کے درمیان کھیلے جا رہے ہیں پانچ ور ٹیسٹ میچ کے دوسرے دن تازہ خبریں ملنے تک انگلینڈ نے دو وکٹ کے نقصان پر 29 رن بنا لیے ہیں اس سے پہلے ٹیم انڈیا نے سات وکٹ کے نقصان پر 337 رنز بنا لیے ہیں اس سے پہلے انگلینڈ کے کپتان بین سٹاکس نے ٹوس جیت کر بھارتی ٹیم کو بلے بازی کی دعوت دی تھی بھارت کی شروعات انتہائی خراب رہی اور پچاس رنز کے اندر ہی دونوں سلامی بلے باز پاویلینڈ لوڈ گئے دوسری جانب ورائٹ کولی نے ایک بار پھر مایوس کیا اور وہ گیا رن پر آؤٹ ہو گئے ایک وقت تو ایسا لگا کہ سو رن کے اندر ہی بھارت کی آدھی ٹیم پاویلینڈ لوڈ چکی تھی اور ایسا ظاہر ہو رہا تھا کہ بھارت کی اننگس ایک سو پچاس پر سی مر جائے گی لیکن رشہ پند نے ایک سو چھالیس رن کی شامدار اننگس خیلی جبکہ جڑے جاتریہ سی رن بنا کر رنس کریس پر برقرار ہیں اہم بات یہ ہے کہ بھارت پانچ ٹیس کی سریز میں دو ایک سے آگے ہے وہیں لیورپول کے اسٹار کھلاری محمد سوال نے اپنے کلپ کے ساتھ ایک نیا معاہدہ کیا ہے اس سے معاہدے کے مطابق سوال ہے مزید تین سال انگلیش کلپ کے لیے کھیلتے نظر آئیں گے کلپ نے جمعہ کو اس کا اعلان کیا میسر کے محمد سوال نے انگلیش پریمیر لیگ کلپ میں تین سال کے نئے معاہدے پر دستغط کر کے اپنے مستقبل کے بارے میں تمام قیاس آرائیوں کو ختم کر دیا ہے اہم بات یہ ہے کہ سوالے کا معاہدہ اس سال ختم ہونے والا تھا قابل ذکر ہے کہ انہوں نے چیمپینز لیگ کے فائنل سے پہلے اعلان کیا تھا کہ وہ اگلے سیزن میں بھی لیورپول میں شامل رہیں گے امریکی جمناسٹک سیمولن بائلز اور قومی خواتین فٹبال ٹیم کی اسٹار کلالی میگن راپینو کو امریکہ کے عالی ترین شہری احزاز پریزیڈنشیل میڈل آف فریڈیم سے نواز جائے گا جسے اگلے ہفتے ایک تقریب میں صدر جو بائیڈن دیں گے اولمپکس اور ورلڈ چیمپینشپ میں بتیس تمگے جیتنے والی بائلز امریکہ کی سب سے کامیاب جمناسٹ ہیں اس کے ساتھ ہی سیمولنہ کھلاڑیوں کی ذہنی صحت فاسٹر گوڈز اور جنسی حراسہ جیسی حساس مسائل پر کھل کر بات کرتی ہیں جبکہ دوبار کی خواتین آلامی کپ فہتے اور دوہزار بارہ کی اولمپک گولڈ میڈلیسٹ رینوپو بھی سماجی مسائل پر اپنی واضح آواز کے لیے مشہور ہیں اور ناظرین اس کے ساتھ خبرنامہ یہی مکمل ہوتا ہے ہماری پوری ٹیم کو دیجئے اجازت آدھا